بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چلی چکن پاستہ بہت مزی کی ریسپی ہے اس کا نام چلی چکن اس لیے ہے کہ اس میں پان سے چھے قسم کی چلی استعمال ہو رہی ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے ہمیں چاہیے یہ آدھا کلو بون لیس چکن ہے اس کو میں نے ایسے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا آدھا کپ دہی 1 ٹی بل سپون کٹاوہ لسن ایک میڈیم سائز کی چاپ پیاز آدھا کپ ٹماتو پیوری یہ کواٹر ٹی سپون نمک اور کواٹر ٹی سپون کالی میرچ ہے سلائس میں کیوئی شملا میرچ سلائس پیاز 2 ٹی بل سپون چیلی سوس 2 ٹی بل سپون کریم یہ اوبلاوہ پاسٹہ اس میں 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون وائٹ پیپر 1 ٹی سپون اوریگانو 1 ٹی سپون کٹیو ہی لال میرچ اور 1 ٹی سپون پیسیو ہی لال میرچ ہم دہیگ کے اندر یہ سارے ڈرائن گیٹری نٹال لیتے ہیں 2 ٹی بل سپون یہ چیلی سوس 2 ڈرائن گیٹری ڈرائن گیٹری 1 ٹی بل سپن چیز سپون اس کو مکس کر کے 15 سے 20 منٹ کے لئے مرینیشن کے لئے جھوڑ دیں گے اب یہ ہم نے چلان کر لیا ہے گڑائی میں 2 ڈیبل سپون آئل ڈال ہے اور اس میں یہ سلائس میں کٹی ہوئی شملا میرچ اور یہ سلائس میں کٹا ہوا پیاز اور یہ 1-4 ڈیسپون نمک اور 1-4 ڈیسپون کالی میرچ یہ ڈال کے ہم اس کو ہلکا سا فری کر کے نکال لیں گے یہ 2 منٹ کے لئے ہم نے شملا میرچ اور یہ پیاز کو ہلکا سا فری کر لیا ہے اب اس کو نکال دیں گے ایک پلیٹ میں اب ہم نے اس میں کڑائی میں 2 ڈیبل سپون آئل پھر سے لیا ہے اب اس میں ہم یہ لسندہ لیں گے کٹا ہوا 1 ڈیبل سپون اس کو ہلکا سا فری کرنا بس اب اس میں ایک یہ میڈیم پیاز چاپ اس کا بھی کلر ملانا صرف اس کو ہلکا سا فری کرنا اس لسندہ اور پیاز کا جو کچاپا نینا وہ ہتم ہو جائے اب ہم اس میں یہ ڈالیں گے ہاپ کپ جو ٹیماتو پیوری ہے ٹیماتو پیوری کو ہم نے صرف ایک منٹ کے لئے فرائی کر لیا اب یہ جو میرینٹ کی ہوئی چکن تھی یہ اس میں ڈالیں گے ساری اب یہ چکن کو ہم فرائی کر لیں گے یہ دہین کا سارا پانی جو ہے وہ ہشک ہو جائے گا اور چکن گل جائے گی یہ دیکھنا ہماری چکن جو ہے وہ ہشک ہو جائے گا اور چکن گل جائے گی اب اس میں ہم ڈالیں گے دو ریبر سپون کریں گے اس کو تھوڑا سا مکس کر کے اب ہم نے یہ جو سبزی بیلے فرائی کی تھی پیاز اور شملا مرچ یہ اس میں ڈال دیں گے اور یہ ابلہ ہوا پاستہ یہ میں نے چار سو گرام کا ایک پیک لیا تھا اس کو ہم نے گڑائی میں پانی گرم کرنے کے لیے رکھا اس میں تھوڑا سا نمک اور ایک چمچ آئل ڈال کے پانچ سے سات منٹ کے لیے باستے کو بائل کر لیا اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا چلی چکن پاستہ ریڈی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ